تو اس طرح بسا وقت استاد کے پاس اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں استاد کرکشن کرتا ہے آپ یہاں صحیح سمجھے ہیں آپ یہاں غلط سمجھے ہیں سمجھ رہے ہیں جبکہ آپ صرف انٹرنیٹ سے علم حاصل کریں گے آپ بھی ایسے دھوکے سے دوچار ہو سکتے ہیں اگر آپ استاد کی مجلس میں علم حاصل کریں گے تو آپ کے ذہن میں جو شبہات پیدا ہوتے ہیں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں آپ کا استاد خود بخود ان کے جوابات آپ کو دیتا جائے گا آپ اپنے استاد سے پوچھ سکتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک اشکال آ رہے ہیں شبہ پیدا رہے ہیں شک آ رہے ہیں استاد فوراں اس کو رفع کر دے گا انٹرنیٹ سے اگر آپ علم حاصل کریں گے آپ بہت ساری باتیں پڑھیں گے اور بہت سارے شبہات جو آپ کے ذہن میں پیدا ہو کے رہتے ہیں وہ بغیر جواب کے ویسے ہی رہ جائیں گے اور یہ شبہہ بساوقات اتنا سٹرانگ ہو جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ہم ایسے واقعات جانتے ہیں کہ بعض لوگ دین سے ہی مردد ہوئے ان شبہات کی وجہ سے نعوذ باللہ جی ہاں اور ہمیں کو بتائیں کہ کتاب و سنت کا یہ علم علماء کی مجلس میں ان کی صحبت میں حاصل رہ کر حاصل کرنے کا ایک فیدہ یہ ہے مجلس علماء کی ایک برکت ہوتی ہے علماء کی جو مجلسیں ہوتی ہیں وہاں کی ایک برکت ہوتی ہے انٹرنیٹ سے علم حاصل کرنے والا ان برکتوں سے محروم ہے کیا برکت ہے پیارے نبی نے فرمایا پیارے نبی نے فرمایا کہ جہاں کہیں کچھ لوگ جمع ہو کر شریعت کا قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے ہیں قرآن مجید سننے سنانے کے لئے جس مسجد میں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں اس مجلس پر آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے فرشتے اس مجلس کو گھیل لیتے ہیں اللہ کی رحمت برستی ہے اس مجلس پر کہا کہ یہ برکتیں علماء کی مجلسوں کی ہوتی ہیں علماء کی مجلسوں کی برکت جو پرانوں سنت کو پڑھتے پڑھاتے ہیں انٹرنیٹ سے علم حاصل کرنے والا اسی برکتوں سے محروم رہتا ہے حضرات شاگرد استاذ سے بنتا ہے شاگرد استاذ سے بنتا ہے عوام کی رہنمائی علماء اگر کرے عوام اپنے علماء سے جڑ کے رہے تو بہت خیر حاصل ہوتا ہے آپ دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور علماء ابن قیم علماء ابن قیم تاریخ اسلام کے بہت بڑے جید عالم بہت بڑے سلفی عالم ابن قیم کو ابن قیم کس نے بنایا ابن قیم کو ابن قیم بنایا ابن تیمیہ نے رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد ابن قیم کو بنانے میں ان کی شخصیت کو نکھارنے میں سوارنے میں ابن تیمیہ کا بڑا کردار ہے اور آپ ابن قیم کو پڑھیں گے تو یوں لگے گا جیسے کہ کوئی وہ دوسرے ابن تیمیہ ہو ان کی سوچ ابن تیمیہ کی سوچ ان کی فکر ابن تیمیہ کی فکر ان کا مناج ابن تیمیہ کا مناج ان کا طرز استدلال ابن تیمیہ کا طرز استدلال پوری طرح سے آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ ابن قیم دوسرے ابن تیمیہ ہو ابن قیم کے اندر یہ خصوصیت کیوں آئیں اس لیے کہ ابن تیمیہ سے ان کو اتنا اٹاشمنٹ آ اتنا قریب رہے وہ ابن تیمیہ سے فرماتے ہیں اللہ با ابن قیم رحمت اللہ یا علیہі کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے ایمان میں ذرا کمزوری محسوس کرتا ابن قیم فرماتے ہیں دیکھئے میں اپنے ایمان میں ذرا کمزوری محسوس کرتا اپنے جذبات میں ذرا کمزوری محسوس کرتا فوراں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی مجلس میں حاضر ہو جاتا ابن تیمیہ کی مجلس میں کیا بیٹھتا کہ پھر سے ایمان تازہ ہو جاتا پھر سے میرا ایمان سٹرانگ ہو جاتا پھر سے میرا ایمان طاقتور ہو جاتا کہاں ابن تیمیہ کی مجلس میں جب بھی میں جا کے بیٹھتا تو ایمان کی تازگی لے کے لوٹا ایک ہمت ایک سب اور ایک حاصلہ لے کے لوٹا حضرت یہ چیز آپ کو صرف علماء کی صحبت میں ملے گی دنیا میں کہیں اور یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی تو ابن قیم رحمت اللہ علیہ کو ابن قیم بنایا ابن قیمیہ کی صحبت میں اس میں ضروری ہے میرے بھائی کہ اہلِ علم سے جڑ کر علم حاصل کیا جائے